میں نے کبھی کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا پی ٹی آئی چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ میں صرف ملک میں صاف و شفاب الیکشن چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے سابق وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر چلیں گے جہاں کی اجازت دی ہے ہم صرف ہی جائیں گے کوئی قانون نہیں توڑیں گے ریڈ زون بھی نہیں جائیں گے لاہور میں لانگ مارچ کے شرقہ سے خطاب میں کپتان کا کہنا تھا بڑے عدب سے کہنا چاہتا ہوں کہ 25 مئی کو ہمارے جمہوری حق کا تحفظ نہیں کیا گیا ہمیں مارا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا عمران خان نے کہا مارچ کے دوران ہم پر امن رہیں گے لیکن جو جرائم پیشہ لوگ ہیں 18 قتل کرنے والا مجرم رانہ سناؤلہ اور شہباز شریف جس کا نام ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں بھی شامل ہے ان پر نظر رکھنی ہے عمران خان کے خطاب کے بعد سینیٹر فیصل جاوید خان نے لانگ مارچ کے شرقہ سے حلف بھی لیا میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعے کو میں جیٹ کروں گا اس کو کپتان کا حقیقی آزادی مارچ انہوں نے کنٹیرر رکھے تو ہٹا دو گے دن ہو یا رہ بول یوز 24 گھنٹے رہے گا ساتھ سب سے بڑی ٹین سب سے موتور پینلیس کے ساتھ سب سے بڑی کوریج دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی نشریہ صرف بول نیوز پر سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ آہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے